میری زندگی سماری مجھ کو گلے لگا کے بیٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے راجو تیری آری کو میں نے تو خدا مانا یاد کرے گی دنیا راجو تیرا فسانہ چٹھی نہ کوئی سندیش جانے وہ کون سا دیش جہاں تم چلے گئے چٹھی نہ کوئی سندیش جانے وہ کون سا دیش جہاں تم چلے گئے اس دل پہ لگا کے ٹھے سندیش جانے وہ کون سا دیش جہاں تم چلے گئے راجو سرواستو اب اس دنیا میں نہیں ہے کانپور کا ایک ایسا کلاکار جس نے ہر پل ہر چھڑ ہر دن اپنی ہارس کی دنیا میں بھی کانپور کو جیا ہے کانپور میں راجو سرواستو کی پہچانے کی شروع میں تھی کہ راجو سرواستو بھلے اتنی اوپر پہنچ گئے لیکن وہ جب بھی اپنے کسی اسٹریوچ پروگرام میں رہے ہو اور بہت کم لوگ جانتے ہیں جو کانپور کے کلاکار ہیں لیکن عام لوگ سا کم ہی جانتے ہوں گے کہ کانپور سے ہر اٹھنے والے کلاکار کو راجو نے اپنے اس طرح سے ہر طرح کی ساہتہ کی ہے چاہے وہ نوہستی ہوں راجو سرواستو ہوں اسٹر دنسو میں جانے والی کلاکار ہوں انڈیا نائیڈل میں کوئی کلاکار گیا ہے اس کو بھی راجو نے فون کر کے پوچھا ہے میرے ساتھ ایسے ہی آج کئی کلاکار ہیں ہلکی ہلکی بارس ہو رہی ہے سائی تھی راجو کو اپنی صدھانجلی دے رہی ہے کہ راجو اب دنیا میں نہیں تو کیا ہوا با آسمان بھی رو رہا ہے ہلکی ہلکی بندہ باندھی کے ساتھ میں کیونکہ راجو کا جانا صرف جانا ہی نہیں ہے ہنسی کی دنیا میں ایک رکتہ ہی نہیں ہے ایک اسٹروس ہاس کلاکار کے روم میں اسٹروس سے تاپیت کرنے والے کلاکار کا جانا نہیں ہے ان کلاکاروں کی دنیا سے بھی ایک دیئے کا بجھ جانا ہے میرے ساتھ کئی ایسے کلاکار ہیں کانپور کے کلاکار اپنے چھتروں میں ہیں کچھ ممبئی میں سے بھی جاتے ہیں کچھ کانپور میں اسٹیجوں میں کرتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں کہ راجو کو کس نظریہ سے وہ دیکھتے ہیں کیا نام آپ کا کیا شٹیوز کرتے ہیں کیا ہے ادھگار آپ کا راجو کے لیے سر میرا نام آمد شرما ہے میں سٹیج آنکرنگ کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے راجو شباستو ہمیشہ سے گروہ رہے ہیں میں نے ان کو ہمیشہ گروہ درونا چارے کے روپ میں دیکھا ہے میں یہ بات ان کو منچو پہ بھی کہتا رہا جب میں سٹارٹ کر رہا تھا اپنا کریئر اس سمیں ہم نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا ٹی وی پہ دیکھ کے اس سیکھا لیکن اس کے بعد جب مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا وہ جو ڈیفرنسز تھے ہم شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایسی شخصیت رہے ہیں جو ایک مہان کلاکار تو ہی ہیں لیکن ایک بہت ہی جیوند انسان ان کے جیسا جیوند انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا سر ابھی آپ تھوڑے دیر پہلے راجو کہہ رہے تھے اتنے بڑے کلاکار ہونے کے بعد بھی ہم لوگ راجو جی نہیں کہتے ہیں ہمیشہ راجو بھائیہ کہتے ہیں تو یہ ان کا بڑاپن رہا ان کا پیار رہا ہے یہ کلاکار کا درد ہے جو سب دو میں پیرویا ہوا ہے ایک اور ہے مومبائی جاتے ہیں ان سے بھی پرچے پودھ لیتے ہیں وہ اپنا پرچے خود بتائیں گے اس ساتھ میں راجو سے جوڑی اپنی یادیں بتائیں گے کچھ اپنا بہت سانسر مت کریں گے سر کیا نام ہے کیا سو کرتے ہیں جسے لوگوں کو پتا چل سکے اور کیا کہنا ہے میں گزل گاتا ہوں بھجن گاتا ہوں میں راجو بھیہ سے بچپن سے جڑا ہوں اور آج مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اتنے دنوں کے بعد وہ بیمار سنتے سنتے آج ایسا ایسا ہم لوگوں کو بہت خراب لگ رہا ہے دکھ بھی ہو رہا ہے بہت اچھے انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میری ابھی ملاقہ لیٹسٹ میں سرکٹ ہاؤس میں انہوں نے ہمیں بلائے تھا کرونا یودیا کہ اس میں ایک سیل دیتی ہمارے گیانی جی کو بھی ایک سیل دیتی یود دن کہیں باہر تھے راجو بھئیہ کا ہم شبد نہیں بول سکتے ہیں جلگا کے راجو کو بہت یاد کرنا چاہیں گے بس وہی جگجیس ساپ بالی لائنیں یاد آ رہی ہیں چٹھی نہ کوئی سندیش چانے وہ کون سندیش کہاں تم چلے یہ لائنیں یہ سائد گجل اپنی طرف سے اسٹیج پہ گاتے تو اس کے بھاو کچھوت ہوتے لیکن درد ہے درد میں آواز نکلتی نہیں تو سائد یہ گجل کا لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا سندیش پہنچے ان کا درد سمجھنے میں کوئی بھول نہیں ہوگی کہ راجو کے لئے کتنا کمکین ہے دوسرے بھی ایک کلاکار ہیں ابھی ان سے بھی پوچھ کریں گے سر آپ کیا کرتے ہیں کیا کہیے آپ کیا نام ہے اور کچھ راجو کیا اسٹیج سو کرتے ہیں اور راجو کے لئے کیا کہنا ہے میرا نام شیلتر پارٹھی ہے اور میں راجو بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں آج وہ نہیں ہے اور مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے ہمارا سوندر کے بجنس ہے بیوٹی پارلر ہیں آج سے پانچ سال پہلے راجو بھائی چھوٹا بھائی سمجھ کے مجھے سرپرائز دینے کے لئے میرے پارلر میں وہ دھھٹن کرنے آئے وہ بھی بینا بتائے سائیکل سے اپنے آپ اتنا حجوم پورے کدویننگر ساؤت میں جہاں میں میرا پارلر ہے اتنا بھیڑ تھا اتنا حجوم تھا کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لئے ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک بہت بڑے بھلاب ہلکتا تھا ہمارا کوئی بھائی ہے ان کے اندر کبھی بھی جیوان میں ایک بڑا آرٹس اس ٹائپ کا نیند دیکھا کہ میں یہ ہو گیا ہوں وہ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارث رہے جیوان میں جہاں سے چلے تھے وہ ہی دیکھے جبکہ وہ اتنے بڑے ستارے تھے کہ شاید میرے پاس شبد نہیں ہے آج کانپور کو ہی نہیں پورے بھارت ورش کو ادباد کا بہت افسوس ہے کہ وہ ہمارے بیچ نہیں میرے ساتھ راجو کے بچپن کے دوست گینیز بھی ہیں گینیز بھی فلم کلاکار بننے کے لیے مومبئی گئے تھے اس لئے ان کو ایک بھویس کے اس سمیے کے بھوتکال کے کلاکار کہہ سکتے ہیں جو راجو کے ساتھ گئے تھے یہ کلاکار نہیں بن پا ہے بیپاری بن گئے اور راجو اس دنیا کے حاصل دنیا کے شٹار بن گئے ان کا کیا کہنا ہے چھوٹے سبدوں میں پوچھتے ہیں کیا کہنا ہے آپ نے صحیح کہا کہ 88-89 میں میں سات مہینے سات آٹھ مہینے راجو بھائی کے ساتھ رہا تھا اس کے پہلے کانپور میں اسٹیج پلے کچھ کیے تھے اسی کی وجہ سے میں مومبئی گیا راجو بھائی کے ساتھ رہا ایک پلے کیا اس میں ایک سیریل آ رہا تھا صفی نامدار اور اچنا پورن سنگھ کا ایک سیریل تھا دردرشن آتا تھا تیرہ اپیشورڈ کا تھا میں ابھی راجو بھائی کے ساتھ گیا اس سیریل میں راجو بھائی کام کر رہے تھے چھوٹا سا ایک رول جینے سے اوپر چڑھنے کے سمیں مجھے نکل کے کہنا تھا شفی نامدار سے کہ اوپر منیجر کا گھر ہے کتنا مجھے بھی کھڑا کر کے بولا بولنے کے لئے کہا گیا تھا وہ چھوٹا سا رول تھا تو وہ سمیں راجو بھائی کا سنگھر اور اسٹیج کا وہ دن ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے راجو بھائی یہ جیونت بیکتی تھے زندہ دل بیکتی تھے لوگوں کے بیچ میں آ کر کے لوگوں کو ہسانا ہسا کر کے خاص کر کے اپنی ہسی سے ہمیشہ لوگوں کو اداس لوگوں کو ہسانے کام کر دیتے ہم یہ شب دھائینا چاہیں گے ایک ہسانے والا بیکتی ہم سب کو زندہ دل رکھنے والا بیکتی رولا کر کے چلا گیا یہ گیانیس تھے اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کہیں نہیں کہیں اسٹیس سے جڑے ہوئے لوگ رہے ہیں راجو کے ساتھ ایک اور سخت ہیں جو مومبئی سے آئے کانپور کے ہیں مومبئی سے ہیں محبوب بھائی محبوب ہیں یہ لوگوں محبوب نام ہی سب دہ سا ہے یہ راجو کے بھی محبوب تھے کیونکہ راجو بھائی ان کو اتنا پرسند کرتے ہیں کانپور کا کوئی بھی اسٹیس سے پروگرام اگر وہ کرتے تھے تو انکرنگ اس کی محبوب بھائی کرتے تھے سنگنگ کرتے ہیں اس کی انکرنگ کے ساتھ سنگنگ کرتے تھے اپنے گانوں سے لوگوں کو ایک طب خوشیوں سے لبریج کرتے تھے راجو بھائی ہسی چھوٹے تھے یہ گانہ گاتے تھے کیا اسٹیس سے کا نظرہ ہوتا ہوگا آپ سوچئے محبوب بھائی بھی اپنے سبدوں میں کچھ اپنا بتانا چاہتے ہیں کیونکہ محبوب بھائی کہ سوٹ و راجو کے ساتھ قریب درجونوں کے سنکھیا میں ہوں گے محبوب بھائی کیا کہنا ہے آپ کا بتاہیے اب کیا انبھو ہے آپ کے ساتھ آج ہم لوگوں کی کلاکاروں کی ڈکشنری میں وہ شبدی نہیں ہے جس شبد کے ذریعے ان کو شردانجلی دی جائے ہم کلاکاروں کے سمجھی ایک طرح سے کہا جائے تو کانپور کے کلاکاروں کے وہ بھگوان تھے وہ وٹکال میں کلاکاروں کے لیے فون کر کے پوچھتے تھے کہ کوئی کلاکار بھکا نہ سونے پائے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ذرا سا بھی کوئی ضرورت ہو ہماری تو ہم کو بتانا فون کر کے خود کانپور کے کلاکاروں کے خیریت لیتے تھے بس ان کے لیے چٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے چٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے جہاں تم چلے گئے اس دل پہ لگا کے ٹھےس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے اس پر ان کی آتموں کو شانتی دے محبوب بھائی کا یہ دل کا درد ہے لیکن محبوب بھائی سے ایک چیز اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ کئی بار اسٹیج میں میں نے دیکھا ہے کہ محبوب بھائی راجو بھائی کے لیے ایک یاران پھل کا گانا گاتے ہیں وہ اکثر اس گانے سے راجو بھائی کو مطبع ایک ان کے پرت اپنا ایک ہردے کا ادھگار بیکت کرتے تھے اور اچانک ابھی کچھ دن پہلے ان کا لگ بھائی ایک سال پہلے ان کا فون آیا محبوب سے بولے محبوب میں فلا جی کے پہ پہنچ رہا ہوں یار وہاں پہ میرے کچھ دوستوں نے گینش مشرا نے کیک کٹنگ سریمنی رکھی میرے لیے تو یار وہاں پہنچو ذرا سا تو میں وہاں گیا تو پھر میں نے ان کے ساتھ پھر وہ بولے گئے کہ وہی گانا ہم لوگ ساتھ میں گائیں گے اور بڑا چہل بازی کر کے انہوں نے وہ گانا گایا میرے ساتھ میں تو وہی آپ کی فرمائشوں میں سنا رہا ہوں میری زندگی سماری مجھ کو گلے لگا کے بیٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے راجو تیری آری کو میں نے تو خدا مانا یاد کرے گی دنیا راجو تیرا افسان اس گیت کو پہلی بار جب میں نے گیا تھا تو گینیش بھائی اور راجو بھائی یہ دونوں کو دھیان میں رکھتے ہی ہوئے میں نے اس گیت کو گیا تھا لیکن پھر بعد میں یہ چلان ہو گیا کہ جس پروگرام میں بھی وہ ہوتے تھے گینیش بھائی ہوتے تھے تو اس پروگرام میں یہ گانا ہوتا ضرور تھا اور یہ گانا ساتھ میں ہم لوگ گاتے تھے گیانیش بھائی بھی گاتے تھے اس گیانے کی دو چار لائنیں ہمارے ساتھ یہی وہ یادیں ہیں کہتے ہیں انسان تو آتا ہے چلا جاتا ہے ہر ایک کو جانا ہے اپنے پیچھے یادیں چھوڑ جاتا ہے ان یادوں کا پٹارا جس میں ان کے سمرت تک ان کے ملنے والے ان سے نزدیکی لوگ ہمیشہ کھوئے رہتے ہیں راجو کے یہ ساتھی کلاکار جو ہو سکتا ہے آگے چل کے کبھی بھی ہندوستان کی فلم انڈیسٹری میں راجو جیسا ہی نام کما پائیں ہو سکتا ہے راجو کا اس تھان اور بھی کوئی بھر بے لیکن کانپور کے لیے ایک راجو سرواستوں کا جانا ہے ایک ایسی چھتی ہے جس کو کانپور کے کلاکار سہر کا کوئی بھی سخص اس کمی کو کبھی بھر پائی نہیں کر پائے گا سب راجو کی یادوں میں کھوئے ہیں ہم بھی کھوئے ہیں سارا دیس آج کھویا ہے کیونکہ مسکرہ ہٹ چلی گئی ہے موسیقی